ہیلو گائز دس اس بروز پرو اور آج ہم جانیں گے چھترپدی شیواجی مہاراج کی پیتا شہاجی مہاراج بوزلے کے بارے میں شہاجی مہاراج کے وقت ان کا نام بھارت کے سب سے اچھے سینہ پتیوں میں تھا اتر میں شہاجان اور دکشن میں شہاجی ایسا اس وقت کہا جاتا تھا ایک وقت ملکمبر کے ساتھ کام کر کے شہاجی راج ملکمبر سے بھی اچھے یدہ بن گئے ملکمبر نے شہاجی مہاراج کے ساتھ عدل چائی اور مغل شائی کو ہارا دیا بھارت کی اتیاس میں یہ بات بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے کہ شہاجان کو ان کے پتہ جہانگیر کے ساتھ لڑنے میں شہاجی مہاراج بوزلے نے ان کا ساتھ دیا تھا اسی وجہ سے نظام شاہی چھوڑنے کے بعد مغلوں نے شہاجی مہاراج کو اپنے ساتھ لیا اس بات سے نظام شاہی ڈر گئی بعد میں شہاجی مہاراج کو مغلوں نے عدل شاہ کے یہاں پر نوکری کرنے کے لیے پھیج دیا دکھن سے دور کرنا ڈک میں رہنے کے لیے مغلوں نے شہاجی راجے کو کہا تھا کیونکہ شہاجان کو لگتا تھا کہ اگر دکھن میں شہاجی راجے رہیں گے تو وہ ضرور ہی خود کا راجے بنا لیں گے ان کو دکشین میں رکھ کر عدل شاہی پر پورا کنٹرول مغل کرنا چاہتے تھے شہاجی مہاراج کا جنب 1602 اور مرتی 1664 کو ہوئی چھترپدی شیوہ جی مہاراج نے افضل خان کو 1669 میں مار دیا اس کے بعد چھترپدی شیوہ جی مہاراج نے آدل شاہی کا تیسرا حصہ جی دیا اور آدل شاہی کی ایک تیہائی سینہ کو بھی ختم کیا پھر بھی آدل شاہی نے شہاجی مہاراج کو دکھایا نہیں کیونکہ اسی وقت مکھے آدل شاہ کے مرتی ہو گئی تھی شہاجی راجے نے بھی اس پر کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آدل شاہی سے بڑا شترو مغل ہے 1670 کے بعد چھترپدی شیوہ جی مہاراج کا سوراجے دھیرے دھیرے بڑھنے لگا اس سے پہلے سوراجے کا مطلب پونے ساتارہ کولاپور سندودور اور رتنگری اور رائیگر میں ہی تھا اتنا ہی راجے شاہاجی مہاراج کے پاس تھا اگر وہ بھی سوراجے میں آتے تو دکھشن کے راجے پر راجے کرنا مشکل ہو جاتا شاہاجی مہاراج کی دو بی بیاں تھی جیزاوائی اور دکھاوائی ویسے دیکھا جائے تو شاہاجی مہاراج کا اتیاز کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے شاہاجی مہاراج پہلے نیجام شاہی میں تھے پھر وہ مغل کے پاس گئے پھر مغلوں نے ان کو آدل شاہی کے پاس بھیج دی پھر وہ آدل شاہی سے نیجام کے پاس گئے اور اس کے بعد آدل شاہی میں پھر سے آ گئے مہاراشتہ کے سندگم نے ان کے پیمگیری کیلے پر مرتضی کو گدی پر بٹھا کے انہوں نے تین سال راج کیا اس کے بعد مغل شاہی اور آدل شاہی نے ایک ساتھ شاہاجی مہاراج پہ حملہ کیا اسی وجہ سے نیجام شاہی کو بچانے کیلئے شاہاجی مہاراج نے پھر سے آدل شاہی میں پربیش کیا شاہاجی مہاراج کے دوست رستم اے زمان اور مرار جگدیو ان کی وجہ سے شاہاجی مہاراج آدل شاہی میں آ سکے آدل شاہ نے ان کو کاوری کے نزدیک کی جگہ دی انہوں نے محصور پہ حملہ کیا اور محصول آدل شاہی ملایا وجہ نگر کے چھوٹی چھوٹی راج جی کو انہوں نے حاصل کیا اور بینگلور جیسے بہت بڑے شہر کو انہوں نے بسا آدل شاہ نے شاہاجی مہاراج کو بینگلور کا جہاکر بنا دیا ہمارے ہیتھی آسکاروں نے شاہاجی مہاراج کو کیول آدل شاہی کے سردار کی روپ میں دیکھا ہے پر اگر آپ سترپری شاہی مہاراج کے سوراج جو کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے پتا شاہاجی مہاراج کی بھی سوچ اس میں دیکھیں گی شاہاجی مہاراج نے اپنے لکشے کی پرابتی کے لیے دن رات مہیند کی بے شک کچھ آدل شاہی پرموک ان کی پرگتی سے پرابابیت تھے افضل خان، مصطفہ خان، باجے گروہ پڑے، بڑی بیگم جیسے سموہ ہمیشہ شاہاجی مہاراج کو پانی میں دیکھتے تھے شاہاجی راجے کے خلاف کئی بار ساجشے رچی گئی لیکن انہوں نے اپنی بھدھی اور بہادھوری کے بل پر سبھی شریعتروں کو وفل کر دیے اگلے ویڈیو میں ہم جانیں گے آخر نجام شاہی، آدل شاہی، کتب شاہی اور برید شاہی کہاں سے آئے اور ان کا جنب کیسے ہوا تھانکس فور وچنگ دیس ویڈیو پلیز لائک شیئر اور سسکرائب آر چینل